جمعہ کا دن اگلے جمعہ تک کے لئے اللہ تعالیٰ انسان کے یہ کفارہ بنا دیتے ہیں اور یہ کفارہ اگر آپ کی اور میری سوچ ہو سمجھ ہو فکر ہو اور نیت ہو تو یقیناً جیسے ایک بائیک کی ٹیوننگ کی جاتی ہے اور وہ کئی مہینے نکال جاتی ہے تو یہ ایک مومن کے لئے انسان کے لئے مسلم کے لئے ذہن میں آیا ہوا کچھرا دنیا داری اور صرف اسی لہو لعب میں اور شغم میں جو زندگی گزرتی ہے جو پل وہاں سے نکل کے اللہ کے گھر میں گزرتے ہیں تو ایک شعور پیدا ہوتا ہے ایک سرور ملتا ہے زندگی ایک مزہ ماسوس کرتی ہے دلیل کی دنیا میں رہ کے اپنے دین کو پڑھنا اور سیکھنا اور جاننا یہ جمعہ کا اصل مقصد ہوتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں خطبوں میں قوم کو قوم کی زبان میں سمجھاتے تھے تو صرف عربی پڑھ لینا اس سے گزارے نہیں ہوتا خطبہ پڑھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عربی میں بسم اللہ اس کی وضاحت کی ہے قوم کو قوم کی زبان میں سمجھایا ہے اور کرنٹ ایشوز کے اوپر موجودہ مسائل کے اوپر ضروریات زندگی کے اوپر حالات حاضرہ کے اوپر جو چیزیں بندے کی نیڈ ہیں ضرورت ہیں ان کو چلانا یہ ایک خطیب کی اور امام کی ذمہ داری ہوتی ہے ہم سے کمی بیشی ہو جائے تو اللہ معاف کرے کوشش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ قبول کرے اور بات کرنے کا مقصد قطن کبھی کسی کو گرانا نہیں ہوتا لیکن جو اللہ اور اس کے رسول کو اور اس کے دین کو گرا ہوا سمجھے یا اس پہ بیجا صرف اعتراضات اور اعتراض براہ اعتراض ہو تو ہم اللہ کا شکر ہے کہ اپنے انداز میں جو صفائی ہے وکیل صفائی کے طور پہ وہ پیش کرنا اپنا حق رکھتے ہیں اور اس حق کا ہم الحمدللہ استعمال کرتے ہیں مقصد کسی کا دل دکھانا نہیں ہوتا حضراتی سوالے سے قربانیوں میں بالخصوص یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ آپ کے اصلاف نے اس دین کے لئے بڑی قربانیاں دیئے یہ قربانی کے دنوں میں ان قربانیوں کو مت بھول جو محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے لے کے اصحاب تلک ایک ایک صحابی نے صحابیہ نے مومنین نے مومنات نے مسلمین نے مسلمات نے پھر اس کے بعد تابعین نے اور ان کے گھر والیوں نے ان کے بیوی بچوں نے تبا تابعین نے محدثین نے فقہہ نے علماء نے اسلاف نے ہمارے اولیاء اللہ نے جتنی محنت کر کے قربانیاں دیئے ہیں یہ ان قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ آج آپ الحمدللہ رب العالمین پڑھتے ہیں آج آپ اشہدو اللہ الہ الا اللہ کہتے ہیں آج آپ اشہدو انہ محمدن عبدہو و رسولہو پڑھتے ہیں تو یہ دین کے لئے قربان ہونے والوں کی قربانیوں کو بھی عقیدت بھرا سلام بنتا ہے احترام بنتا ہے یاد رکھنا یاد کرنا یاد کروانا اپنے بچوں کے دلوں میں ایمان کے طور پہ ان اسلاف کی یادگار چیزیں رکھنا یہ بڑا اہم ہے اور اس مقصد کے لئے ہم نے بارہا مشورہ دیا ہے کہ آپ کے گھر میں اصحاب پر تابعین پر تبہ تابعین پر محدثین اور فقہا کی زندگیوں پر جو مناسب بکس ہیں ان کے تراجم اور احوال بیان کرتی ہیں یہ بھی اپنے بچوں کے اندر بگر نہ آپ دیکھئے روزانہ کوئی نہ کوئی سٹار بن کے اسلام کے وقار کو مجروع کر کے وہ اپنا تعارف کروا رہا ہے یہ سپر سٹار ہے یہ فلم سٹار ہے یہ ڈراما سٹار ہے یہ جو ہے فلان جو ہے پک ٹاکر ہے ایسا ہے یہ ان کے تعارف ہیں اور ان کے اوپر جو ہے فالوئنگ لاکھوں میں جا رہی ہے کروڑوں میں جا رہی ہے رب کے لیے لوٹیے یہ پوری دنیا کی مسلمان آبادی جتنی بھی ہے اگر فالوئرز ہیں تو یہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں یہ ان اصحاب کی نینتوں کا نتیجہ ہے موسیقی موسیقی موسیقی